ایک نے سمیتی کے پردیش، ادھیاکش اور انے جارڈ نیتاؤں کے ساتھ وچاروی مرش کے بعد اس کا اعلان کیا آج شام تک جارٹ آندولن کاریوں کے ریل روٹ سے ہٹنے کے بعد ریل کی آواجائی حریانہ سے گزرنے والے راستوں پر پوری طرح ساماننے ہونے کی امید ہے کل جند میں مکہ منٹری بوپیندر سنگھ ہوڈا کے ساتھ بات چیت کے بعد آندولن کاریوں نے آندولن ختم کرنے پر سہمدی جتائی تھی ایک مہا کے بھی تر ہریانہ پچھلا ورگ آیوگ گٹھت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے پنجاب اور ہریانہ اچھ نیایالے دبارہ آندولن واپس لینے کے نردیش کے ایک دن بعد مکہ منٹری کے ساتھ بات چیت کے بعد آندولن سماپت کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اس بیچ کےدر نے آج کرپردیش ہریانہ اور راجستان کے مکہ سچیو اور پولیس پرمکوں کی بیٹھک بلائی ہے کنڈری گرہ مہترالے نے تینوں راجیوں کے مکہ سچیو اور پولیس مہاندیکوں ندیشکوں کے ساتھ بیٹھک کر کانون بیوستہ کی ستھیتی کی سمکشہ کی جائے گی اچھتہ نیایالے نے ان راجیوں کو نردیش دیا تھا کہ وہ راستریے راستانے کو دودھ ڈیری اتپادوں سبسیوں اور انہیں آبشرک بستوںوں اور جل کیا پورتی سریشت کریں ناغرک اوڑین مہاندیکاری کے ادھکاری اور ایک پالٹ سہیت کل چار لوگوں کو دلی پولیس کی کرائیم برانچ نے آج فرضی پالٹ لائسنس ماملے میں گرفتار کیا ہے ڈی جی سی اے ادھکاری پردیب کمار پالٹ پردیب تیاغی سہیت دو اور لوگوں کو اس ماملے میں گرفتار کیا گیا ہے اس گرفتاری کے ساتھ ہی ابھی تک کل دست لوگوں کو فرضی لائسنس راکٹ ماملے میں حراست میں لیا جا چکا ہے ڈی جی سی اے نے فرضی ڈگریوں اور کاغذاتوں کے آدھار پر کمیشنل لائسنس پانے والے چودھا لوگوں کو جہاز اڑانے سے منع کرتے ہوئے ہٹا دیا تھا ڈی جی سی اے نے اس وضات کے مدنظر